بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں بڑی آپا پر جن عاشق ہو گئے تھے وہ پہروں بیٹھی خلاوں میں کچھ تلاشتی رہتی آنکھوں میں اسرار سے رینگتے تھے کسی کے سمجھ میں کیا آتا بس ان کی آنکھوں کی وحشت ریڑ کی ہڈی میں سنسناہر دوڑا دیا کرتی کون جانتا تھا کہ اچانک بیٹھے بٹھائے یہ سب ہو جائے گا ابھی دو چار دن پہلے کی تو بات تھی روز کی طرح بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر ہانڈی بنائی تھی آٹا گوند کر رکھا تھا اور نہانے گھس گئیں اس دن ان کو نہانے میں بڑی دیر ہو گئی کوئی پونے گھنٹے بعد نہا کر نکلیں تو اپنے آپ میں ہی مسکرائی جاتی تھی سہن کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر تولیے سے بال جھٹک جھٹک کر سکھاتی نہائی تھی ہلکی سی آواز میں جانے وہ کیا گنگناتی رہی پھر جو وہ گیلے بال سلجھانے بیٹھیں تو پتہ نہیں کتنی ہی دیر تک کنگے میں لپٹے بالوں کے گچھے بنا بنا کر پیر کے انگوٹھے اور برابر والی انگلی میں کھینچتی رہی اممہ پڑو سے آئیں تو اس گمان میں تھی کہ آپ ابھی تک فارغ ہو چکی ہوں گی تو وہ ان سے بیٹھ کر کہانی سنیں گی لیکن ان کو اس طرح تخت پر بال سوارتے دیکھا تو اممہ سٹ پٹا کر رہ گئیں آئے ہائے غزب خدا کا کتنی بار کہا ہے شام کو بال کھلے چھوڑ کر اس طرح نہیں بیٹھتے جن عاشق ہو جاتے ہیں بڑی آپا نے پہلی بار اممہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا ورنہ وہ ہس کر کہا کرتی تھی کچھ نہیں ہوتا اممہ تم خامخہ کے وہم پالتی ہو اممہ ماتے پر بل ڈالے اس کے جواب کے منتظر رہی اور وہ چپ چاپ اٹھ کر پیروں میں بالوں کے گچھے نکال کر ہاتھ میں دبائے کنگا لیے کچرہ دان کے پاس چاہ کھڑی ہوئیں اور بجائے کے بال پھینکتی کنگا کچرہ دان میں ڈال دیا اور وہیں کھڑے ہو کر بالوں کے گچھے اپنے دپٹے کے پلوں میں باننے لگیں اممہ حیرت میں ان کے سر پر آگ کھڑی ہوئیں اممہ نے غصے سے کہا کیا باولی ہو گئی ہو بالوں کا کیا اچار ڈالو گی اور کنگا کچرے میں کیوں پھینکتیا ہے بڑی آپا نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا اور ایک گہری پورا سرار سی نظر اممہ پر ڈال کر چند لمحے گھورتی رہی پھر تیزی سے کمرے میں چلی گئی اس چند لمحوں کی نظر میں کیا تھا جو اممہ کو پتھر کر گیا تھا ان کی سمجھ میں تو کچھ نہ آیا اگرے چند لمحے تو وہ ہونکوں کی طرح سہن میں ہی کھڑی سوچتی رہی پھر زیتون خالہ کی آواز ان کو چونکا گئی مجھے تو کچھ سجھائی نہیں دیتا ازرہ تم ہی بتاؤ صدرہ کے سسرال سے کوئی خبر نہیں آ رہی نکاح کو پانچوں سال ہے جانے شادی کا کیا ہوگا مشورہ دو مجھے کہ کیا بات کروں اممہ تو اپنی ہی ادھیر بن میں تھی خموشی سے ان کو دیکھی گئی ان کے دوبارہ بلانے پر ہڑ بڑا کر بولی آہاں چلو اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں بڑی آپا نے دوسری عجیب حرکت یہ کی کہ زیتون خالہ کے لیے جو چائے بنانے باورچی خانے میں گئی تو نکلنے کا نام نہ لیا اممہ کی بڑی صبح کی ہوئی تین چار بار آوازیں دے کر خود ہی تل ملا کر اٹھیں اور باورچی خانے میں آ کر اپنا سر پیٹ لیا بڑی آپا تو باورچی خانے میں زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھی تھی چولہ جل رہا تھا چائے کی پتیلی سلیب پر یوں ہی دھری تھی چینی پتی کے ڈبے کھلے پڑے تھے تو میں چائے بنانے کا کہا تھا یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں بڑی آپا نے سر اٹھا کر دیکھا کچھ نہ بولی بس بڑی بڑی آنکھوں سے اممہ کو دیکھتی ہی گئیں چولے میں جلتی آگ سے زیادہ ان کی آنکھیں لو دے رہی تھی اممہ نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں یوں بھی بڑی آپا کے دلکش چہرے پر سب سے نمائیہ ان کی آنکھیں ہی تھی کیا بات ہے بیٹا پریشان لگ رہی ہو کچھ برا لگا تم کو بڑی آپا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور عجیب سے انداز میں بولی اس نے کہا تھا کہ یہاں بیٹھو میرے پاس اممہ دہل کر رہ گئیں آئے ہائے کیا آلفال بکے جا رہی ہو کس نے کہا تھا کون ہے یہاں یہاں تو کوئی نہیں ہے بڑی آپا نے اس طرح دیکھا جیسے ان کو اممہ کے بچپنے اور لاعلمی پر حیرت ہوئی ہو مسکراتے ہوئے اممہ کو دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں اور آہستگی سے باہر نکل گئیں اممہ نے دیکھا آج تو بڑی آپا کی چال ہی الگ تھی موقع اب بھی ایسا نہیں تھا کہ بات کو طول دیتی اندر بیٹھی زیتون خالہ کا نیٹورک بہت وسیع تھا آن کی آن میں یہ بات سارے محلے میں پھیل جاتی اممہ بدنامی سے زیادہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ بات اگر بڑی آپا کے سسرال جا پہنچی تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا ابھی تین مہینے پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی اور پہلے ہی مہینے میں شوہر اس کو واپس چھوڑ گیا تھا جانے کیا بات ہوئی تھی بڑی آپا کچھ کہتی تھی اور شوہر کچھ اور ساس کی تو خیر زبان کو ویسے ہی آرام نہ تھا ان کی کہانیاں ہی سب سے الگ ہوتی تھی ہاتھ نچا نچا کر بولیں رڑکی تیار نہیں تھی شادی کے لیے تو کیوں کی اب ظاہر ہے بیعہ کر لائے ہے میرا بیٹا بہن بنا کر تو نہیں رکھ سکتا نا اممہ تو شرم سے پانی پانی ہو گئی ابا سے بھی بات کی تو ابا کی حالت بھی اممہ سے مختلف نہ تھی اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے تھے اس کو سمجھاؤ عزرہ میں تو بات کر ہی نہیں سکتا اممہ کیا سمجھاتی کسی کے سمجھانے سے کچھ ہوتا ہے کیا بات تو اندر سے اٹھتی ہے بڑی آپا کے نہیں اٹھنی تھی سنا اٹھی اور پھر دبتی ہی چلی گئی چوتھا مہینہ لگ چکا تھا سسرال والے تو سمجھو بھول ہی بیٹھے تھے پھر اممہ نے مشہور کر دیا کہ حسن خیر سے دوبائی چلا گیا ہے اسی لیے اس کو یہاں چھوڑ گیا ہے چار دن محلے میں چیمگویاں ہوئیں اور پھر زبانوں نے ذائقہ بدل لیا پھر اب اممہ کو لگتا تھا کہ بات دبنے کی نہیں ہے رات میں میاں گھر آیا تو اس کے سر ہولی مجھے تو ڈر لگتا ہے اس کی آنکھوں سے کچھ کریں جمیل صاحب کسی کو دکھائیں کہیں کوئی اوپر کی مخلوق تو نہیں جمیل صاحب بھی اممہ کی طرح کام ہے تقاد والے تھے دونوں نے آدھی رات تک بات کی اور صبح جلدی جلدی ناشتہ کر کے موٹر سائیکل سٹارٹ کی کسی آمل سے جا ملے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی آمل نے کچھ پڑھ وڑھ کر پانی دیا اببہ لے آئے گھر گھر آئے تو اممہ کے پیروں میں بلیاں بندی تھی سارے گھر میں چکر آتی پھرتی صبح سے کمرے بے بند ہے جتنی بار بھی گئی ہوں بیٹھی باتیں کر رہی ہے دبی دبی زبان میں مجھ سے تو کچھ نہیں کہتی نہ سنتی ہے نہ جواب دیتی ہے کیا کہا ہے آمل بابا نے اببہ تھکے تھکے سے انداز میں سوفے پر ڈھائے گئے اس کے ساتھ جن ہے شادی سے پہلے سے ہے یہ پانی دیا ہے بابا نے اس کو پلانا ہے اللہ کرم کرے گا بڑی آپا کو پانی دیا تو پہلے تو ٹک ٹکی باندھ کر پانی کو دیکھتی رہی پھر ایک جھٹکے سے بوتل اٹھا کر گھٹا گھٹ پی گئی آنکھیں وحشت سے اُبل پڑی عجیب سی آواز میں بولی پی لیا ہے اب تم لوگ جاؤ مجھے تنگ مت کرو جاؤ یہاں سے مجھے آرام کرنا ہے امہ ابا پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے فوراں باہر چلے گئے ابا نے امہ کو سختی سے تاقید کر رکھی تھی کہ چھوٹی کو کچھ نہ پتا چلے وہ سسرال میں پریشان ہوگی کیا جواب دے گی وہاں اس کی اور بڑی آپا کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی اور نمان بھائی کو امہ خود نہیں بتانا چاہتی تھی مر مر کے تو ان کی اسلام آباد میں نوکری لگی تھی بہن بھائیوں کے پیار سے واقف تھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ نوکری چھوڑ کر آ جائے بڑی آپا کی آنکھوں کی آگ بابا جی کا پانی پی گئی تھی ان پر کچھ حسر نہ ہوا تاویز گنڈے جھاڑ پھونک سب کروایا گیا چلے بھی کٹے پر نہ کٹی تو بڑی آپا پر سے یہ مسئیبت نہ کٹی چھ سات ماہ ہو چکے تھے بڑی آپا کی حالت سمجھنے میں ہی نہ آتی تھی بلکہ مزید خراب ہونے لگی کبھی کہتی کہ کمرے سے بدبو آتی ہے اور صرف ڈال کر پورا کمرہ دھوتے دھوتے شام کر دیتی کبھی ہر گھنٹے بعد نہانے گھس جاتی اور کبھی تو دس دس دن تک پانی کو ہاتھ نہ لگاتی اب تو ان کے سر میں جویں پڑ گئی تھی جسم سے بدبو آتی تھی آنکھیں اندر جا دھنسی تھی ہفتوں کچھ نہ کھاتی اور جب کچھ کھانے بیٹھتی تو ساتھ ساتھ روٹیاں ڈھکار جاتی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اممہ نے کوشش تو بہت کی مگر بات چھوپی نہ رہی چھوٹی کے سسرال والے بھی آئے اور نمان بھائی بھی ہفتہ رہ کر چلے گئے محلے والے آ آ کر ابانہ چھوڑ گئے تھے رہ گئی غریب اممہ اببہ بڑی آپا اور ان کا جن لگتا تھا جن تو عاشق ہے ہی بڑی آپا بھی کم عاشق نہ تھے اس پر اب تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر سنگھار کرنے لگی تھی سرخی پوڈر لگا کر بدن کو خوشبوں میں رچا کر کمرہ بند کر کے بیٹھتی صبح نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتی پھرتی اممہ اور اببہ نے کوششیں تیز کر دی کوئی بنگالی بابا تھا ہر جمعہ رات کو گھر آنے لگا اممہ بیچاری تو پاگل ہی ہو گئی تھی بنگالی بابا نے خوب نوٹ کمائے نتیجہ کچھ نہیں پھر انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا بڑی آپا کی آنکھوں کی وحشت اب پورے گھر میں پھیل چکی تھی سناٹے راج کرنے لگے اببہ اممہ آپس میں اب بس آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کیا کرتے بڑی آپا تو دنیا جہان سے بے خبر ہو گئی تھی ان کو نہ آواز سنائی دیتی تھی نہ سناٹا پھر ایک دن آپا کی ساس آن دھم کی اور بڑی آپا کو دیکھ کر ڈر ہی گئی اممہ نے بہت کوشش کی تھی کہ بڑی آپا سامنے نہ آئے لیکن وہ آ گئی اور وہ واویلا مچائے کہ خدا کی پناہ گندی گالیاں تانے گوسنے اور جانے کیا کیا جو موں میں آتا تھا بکتی جاتی تھی ایک ہی رٹ تھی کہ یہ مجھے لینے کیوں آئی ہیں میں اس عورت کے ساتھ نہیں جاؤں گی ساس بیچاری سہن میں بیٹھی کام کام کر روئی تھی تب اممہ نے زندگی میں پہلی بار شاید بڑی آپا پر ہاتھ اٹھایا تھا اور ساس کے آگے ہاتھ پیر جوڑ کر بات سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ کہاں سننے کو تیار تھی اٹھ کر چلی گئی اور پھر اگلے دن طلاق نامہ آ گیا گھر پر تو موت کا سا سامہ تھا پر بڑی آپا ان سب باتوں سے بے خبر ایک طرف بیٹھی گنگناتی رہی اور اسی شام انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ ماں بننے والی ہیں ابا نے تو ڈنڈا اٹھا لیا اور مار مار کر ان کا بھرتا بنا دیا اممہ بیچاری بے ہوش ہوئے جا رہی تھی کہ اس بیچاری لڑکی کا کوئی قصور نہیں پر قصور تو ابا کا بھی نہیں تھا سال بھر سے بغیر شوہر کے یہاں بیٹھی بیٹھی نے حاملہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا وہ بیچارے بھی کیا کرتے اس مار پیٹنے بڑی آپا پر بہت اثر ڈالا وہ سب سے خائف ہو گئی کھانے میں ان کو لگتا تھا کہ اممہ نے زہر ملایا ہے پانی میں ان کو کتے بھانگتے دکھائی دینے لگے شروع میں وہ کپڑے پھارنے لگی اور ننگی ہو کر کمرے میں ناشنے لگی ابا تو بس بیٹھک میں ہی رہتے تھے ان کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی وہ دونوں کسی بھی عامل کو بلانے سے رہے اٹھتے بیٹھتے مام باپ بڑی آپا کے مرنے کی دعائیں مانگتے تھے وگر دعائیں بھی اثر کھو چکی تھی بڑی آپا ایک مومہ بن چکی تھی اور جن تو بڑا ہی بے غیرت تھا اچھی خاصی نیک اور شریف لڑکی کو بے حیاء بنا دیا تھا بڑی آپا کا بہت علاج کروایا مگر ان کو کہیں سے بھی افاقہ نہ ہوا اسی طرح وقت گزرتا رہا اور تقریباً دو سال بعد ان کی موت ہو گئی تو چلیے دوستو آپ کو ایک اور پورسرار واقعہ سناتی ہوں موسلا دھار بارش چاری تھی شام کا وقت تھا میں چھت پر جانے کے لیے سیڑیاں چڑھ رہی تھی مجھے بارش میں نہانے کا بہت شوق ہے اسی لیے چھت پر جا کر میں بارش کی ننی ننی بوندوں سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی آخری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میری نظر سامنے چھت کے آخری کونے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی وہاں مصوم کالے رنگ کا بلی کا بچہ تھن کی وجہ سے کام رہا تھا مجھے ویسے تو جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے جانوروں میں بلی کتے ہوں تو میں اور بھی زیادہ دور بھاگتی ہوں مگر بلی کے اس بلونگڑے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں جذبہ حمدردی جاگ اٹھا اسی جذبے کے تحت میں آگے بھڑی اس کو اٹھایا اور فوراں چھت سے نیچے اتر آئی کمرے میں جا کر بلونگڑے کو اچھی طرح تولیے سے صاف کیا پیالے میں دودھ ڈال کر پلایا مجھے اس بلی کے بچے پر بہت پیار آ رہا تھا اتنا پیارا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کالی سیاہ رنگت اس کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمکتی تھی میں اسے باہوں میں بھر کر پیار کرتی رہی وہ شاید بھوکا تھا جب دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھا تو اس نے لپ لپ کر کے دودھ پیا اور زبان سے مو ساف کیا پرسکون ہو کر اونگنے لگا اب اس کی پیاس بوجھ چکی تھی اور اب وہ کانپی نہیں رہا تھا میں اس کو کمرے میں چھوڑ کر پھر سے چھت پر چلی گئی بارش ابھی بھی برس رہی تھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا چرین پرند حضرت انسان خوش ہو گئے تھے میں چھت پر کھڑی ارد گرد کے نظارے کر رہی تھی بچے گلی میں بارش کے پانی میں کھیل رہے تھے سڑک پہ گاڑیاں بھاگ رہی تھی ہر چہرہ خوشی سے جگ منگا رہا تھا تھنڈی تھنڈی ہوایں روک و سکون بخش رہی تھی میں شاید چھت پر ٹھہرتی مگر ماں جی کی آواز پر مجھے نیچے کمرے میں جانا پڑا میں کمرے میں داخل ہوئی تو بلونگڑا غائب تھا ہن یہ کہاں گیا میں نے چار پائی کے نیچے بیٹ کے نیچے دیکھا مگر مجھے کہیں نظر نہ آیا وہ جا چکا تھا احسان فراموش میں نے دل ہی دل میں کہا اور خود سے باتیں کر دی میں گھر کے کاموں میں لگ گئی پھر اسی طرح مہینے سال گزرتے چلے گئے میں لڑک پنسر جوانی میں پہنچی تو ماں باپ نے میری شادی کر دی اکمل حس مک اور پیار کرنے والے شوہر ثابت ہوئے سات سسر شادی کے چند سال بعد فوت ہو گئے زندگی بڑی خوشکوار گزر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے تین بیٹیوں اور دو بیٹوں سے نواز دیا میری بڑی بیٹی رمشا دسویں جماعت میں پڑھ رہی تھی فریحہ پانچویں میں اور ننی علیشہ سہن میں دوڑتی تھی دونوں بیٹے ایک ساتویں میں اور ایک چھٹی میں پڑھتے تھے جون کا مہینہ تھا گرمیوں کی چھوٹیاں سکولوں میں ہو چکی تھی رمشا محلے میں ٹیوشن جاتی تھی بورٹ کا امتحان جو تھا خوب تیاری کرنی تھی علی اور کاشان فریحہ نانو کے گھر چلے گئے تھے اکمل کی دوسرے شہر پوسٹنگ ہو گئی تھی وہ پندرہ دن بعد گھر کا چکر لگاتے تھے میرا گھر شہر کے مزافاتی علاقے میں تھا یہاں چند خاندان آباد تھے پرسکون محول نہ گاڑیوں کا دھوا نہ شور و گل لیکن لیکن ایک دن میرے زندگی میں حل چل مچ گئی میں کام پٹھی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ اس دن کی بات ہے جب رمشا ہامتی کامتی بکھرے بالوں خوف صدہ چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی پیروں میں جوتے نہیں تھے ناکندے پر بیگ میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا امی رمشا نے گھر میں داخل ہوتے ہی پکارا اور زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی یہ مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا میں نے رمشا کو اٹھایا بیڈ تک لے گئی اس کا جسم تپ رہا تھا اس کے موہ پہ تھنڈے پانی کے چھینٹے مارے مجھے سب کام بھول گئے علیشہ بھی رو رہی تھی میں نے اپنے شوہر اکمل کو فون کیا کہ وہ جلدی سے گھر آ جائیں انہوں نے آج ہی گھر آنا تھا مگر وہ رات گیارہ بارہ بجے آتے تھے وہ ابھی آفس میں تھے خیر میری کال سنتے ہی وہ گھر کے لیے روانہ ہوئے میں پڑوسیوں کی مدد سے رمشا کو ہسپٹل لے گئی اکمل بھی جلدی آ گئے تقریباً تین گھنٹے کے بعد رمشا کو ہوش آیا تو ہم گھر آ گئے اگلی صبح جب میں نے رمشا سے پوچھا بیٹے کیا ہوا تھا تمہیں امی پھر جو اس نے بتایا تو حیران ہونے کے لیے کافی تھا آج وہ احسان فراموش بلہ اپنا بدلہ چکا گیا تھا آج بھی مجھے اس کا احسان مند ہونا تھا رمشا نے بتایا کہ وہ ٹیوشن سینٹر سے گھر آ رہی تھی راستے میں انسانی بھیڑیے تاک لگائے بیٹھے تھے انسانی روپ میں شیطانوں نے میری بچی کو نوچنا چاہا جانے وہ آوارہ کتے کب سے میری بیٹی کے پیچھے پڑے تھے اور اپنے ناپاک ارادوں سے میری بیٹی کی عزت خاک میں ملانا چاہتے تھے ٹیوشن سینٹر سے گھر تک آنے میں کھیتوں سے گزر کر آنا پڑتا تھا رمشا جب کھیتوں سے گزر رہی تھی تو اس وقت ان درندوں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا یہ درندے اچانک رمشا کے سامنے آ گئے اور اس سے بدتمیزی کرنے لگے اور پھر اس سے پہلے کہ میری بچی بے عبر ہو کر جیتے جی مر جاتی تب ہی کھیتوں سے موٹا تازہ بڑا سا بلہ نکلا اور آنن فانن اس نے چاروں درندوں کے چہرے نوچ لیے ان کے چہروں سے خون فوارے کی طرح پھوٹ پڑا تھا رمشا ان کے چنگل سے آزاد ہو کر گھر کی طرف بھاگی جوتے وہی رہ گئے بیک بھی تو پٹا بھی آج اللہ نے میری لاج رکھ لی تھی ورنہ میں کسی کو مو دکھانے کے لائق نہ رہتی میرے ہونٹوں پر خیر کے کلمات تھے ابھی ہم ماں بیٹی سہن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دیوار سے میاؤں میاؤں کی آواز آئی میری نظریں آواز کے تاقب میں اٹھ گئیں اور دوسرے لمحے میری بیٹی رمشا خوشی سے بول رہی تھی امی یہی وہ بلہ تھا جس نے مجھے بچایا جس نے میری عزت بچائی امی یہی تھا یہی تھا وہ بلہ اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہ لگی یہ وہی بلہ تھا جس کو بارش میں اس کے بچپن میں کمرے میں لے جا کر دودھ پلایا تھا اس کی بھوک مٹائی تھی اس کی جان بچائی تھی آج اس نے میری بچی کی عزت آبرو بچا کر بدلا چکا دیا تھا وہ احسان فراموش نہیں تھا اور میں سوچ رہی تھی انسانوں سے یہ جانور بھلے جو احسان فراموش نہیں ہوتے اور انسان تو انسانوں کو نوچتے پھرتے ہیں اس کے بعد میں بلے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ دیوار سے نیچے اتر آئے گا اور میں اس کی بے پناہ خدمت کروں گی لیکن وہ تو دیوار سے ایسے غائب ہوا جیسے آیا ہی نہیں تھا نہ میں نے اسے دیوار سے نیچے اترتے دیکھا وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی غائب ہو گیا تھا یا وہ واقعی بلہ تھا یا اس کا تعلق جنات سے تھا اس سوال کا جواب بھلا کون دے سکتا ہے آپ بتا سکتے ہیں تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں